بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات کے کچھ ایسے قسطن دیکھیں گے جو کہ ہم سے سسٹی کے جرنل کٹیگری میں اور اسلامیات کی لیکچر شپ میں ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے جتنی بھی ایکسٹرہ انفارمیشن بن سکے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں جو میں بتاتا رہتا ہوں تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قسطن ہے اس خاتون کا نام بتائیں جس کا والد جس کا شوہر جس کا بھائی اور جس کا بیٹا جو ہے سب نبی تھے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی لایا بنت یاکوب جو تھی ان کے جو ہے فادر بھی ہزبین بھی بھائی بھی اور بیٹے بھی جو ہے وہ نبی تھے نیچے جو آپشن سی لکھا ہوا ہے حاجرہ بی بی حاجرہ جو تھی وہ یہ بھی کو سناتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا نام کیا تھا یہ سسٹی کے آئی بی اے کے پیپر میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام تھا بی بی حاجرہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ سوال یاد کر لیں اگلا قسطن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بلانگ ٹو در ٹرائب آف حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کون سے قبیلے سے ان کا تعلق تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی بنو تیم سے جو ہے قبیلے سے ان کا تعلق تھا حضرت ابو بکر صدیق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے اس وقت حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے یہ بھی کو سناتا ہے کہ وہ was the companion آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائل ٹرائبلنگ ٹو مدینہ ٹھیک ہے تو حضرت ابو بکر تھا اور یہ بھی کو سناتا ہے کہ جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو رستے میں انہوں نے کون سی گار میں جو ہے وہ ہے وہ پناہ حاصل کی تھی یا شیلٹر لیا تھا تو وہ تھا گار سور کیو آف سور اگلہ کسٹن ہے ابو البشر سانی is the title of ابو البشر سانی نیچے آپشن دیوں میں ان میں سے کس کا ٹائٹل ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی حضرت نو علیہ السلام کا title ہے ابو البشر سانی ٹھیک ہے یہاں سے سانی کو نکال دیں ابو البشر یہ title ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ابو البشر کا جو ہے اس کی میننگ ہے father of mankind ٹھیک ہے تو دوسرے جو بھی title مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے خطیب الانبیاء جو ہے وہ حضرت شویب علیہ السلام کا title ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا title ہے کلیم اللہ جس کو ہم موسیٰ کلیم اللہ بھی بلاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا title ہے خلیل اللہ خلیل اللہ مطلب friend of god اللہ کا دوست تو حضرت یونس علیہ السلام ان کا title ہے زن نون ٹھیک ہے option سوری spelling آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی زن نون جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا title ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا title ہے روح اللہ اور حضرت دعود علیہ السلام کا title ہے نجیب اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا title ہے روح الامین جتنے option سوری جتنے جو ہے title مجھے یاد تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے مزید آپ جو ہے گوگل سے بھی کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ title تقریبا ہر ٹیسٹ میں پوچھ جاتے ہیں اگلا کسٹن ہے دیش سٹی اس کارڈ ہوم آف حدیث کونسی سٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ احادیثوں کا گھر ہے ٹھیک ہے مکہ جو کی کیسے میں واقع ہے کینگڈم آف سعودی عربیہ میں اور سعودی عربیہ کا capital ہے ریاد ٹھیک ہے دوسرے جو option لکھے ہوئے نیچے بگداد جو ہے یہ اراق کا capital ہے اور دماؤسکس جو ہے جس کو ہم اردو میں دمشق بلاتے ہیں وہ جو ہے وہ سیریا کا capital ہے اگلا کسٹن ہے the first کلمہ جس کو ہم کلمہ تیب بلاتے ہیں یا کلمہ تیبہ بھی ہم کبھی کبار اس کو بلاتے ہیں consists of how many dots کلمہ تیبہ جو ہے جو سارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں اس question میں پوچھ رہا ہے کہ یہ اس ساری statement میں نقطے کتنے ہیں dot کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو اس کا صحیح option ہوگا option a اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو ہے وہ پیغمبر ہے اس question کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو ایمان ہے کہ ہم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ جو کام اللہ نے جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بکشا ہے کہ آپ جو ہے قیامت کے دن سور پھوکیں گے تو پھر انسان زندہ ہوں گے میرے حکم سے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنی مرتبہ سور پھوکیں گے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option بی دو مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھوکیں گے پھر اللہ کے حکم سے جو ہے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو کی ہماری قیامت کے بعد حقیقی زندگی ہوگی چار ملائک ہیں ان کی ڈیوٹیز کا جو ہے سوال بھی کبھی کبار پیپر میں پوچھا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا اللہ کے جو میسج تھے جو بھی وحی تھی وہ ان کے پروفیٹس جو ہے وہ کنوے کیا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ میسج دے دیا کرتے تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے انسان ذات کی روح قبض کرنا اور حضرت میکہ علیہ السلام کا کام کیا ہے بھارش برسانا اور خاد کھورا کا جو ہے وہ بندوبست کرنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تو آپ نے دیکھ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے قرآن میں روح الامین اور روح القدوس کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارا گیا ہے یہ بھی کوئی سناتا ہے کبھی کبھار کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کو قرآن میں کس نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے اگلا قسطن ہے the battle of عہد was fought in ڈیش حجری گزوہ عہد جو ہے وہ کون سی حجری میں لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی تین حجری میں جو ہے یہ گزوہ عہد لڑی گئی تھی ایک اور کوئی سناتا ہے کہ گزوہ عہد میں جو ہے کمانڈر اون کون تھا جو ٹھیک ہے کس کو جو ہے کمانڈر بنائے گیا تھا تو ابو صوفیان کو جو ہے وہ کمانڈر بنائے گیا تھا ایک اور کوئی سناتا ہے کہ کون سے گزوہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے دان مبارک شہید ہو گیا تھا تو وہ بھی گزوہ عہد میں ہوا تھا اور جو ہے ایک اور کوئی سناتا ہے کہ تین حجری میں گزوہ عہد ہوا تھا لیکن ایک اور گزوہ جو مشہور ہے گزوہ بدر وہ کب ہوئی تھی تو وہ دو ہجری میں ہوئی تھی اگلہ کسٹن ہے بنی اسرائیل was the son of which prophet بنی اسرائیل جو ہے وہ نیچے آپشن دی ہوئے ان میں سے کن کے جو ہے وہ بیٹے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے بنی اسرائیل اگلہ کسٹن ہے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرہ جو ہے وہ پروفیت کیے تھے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے تھے ایک اور کسٹن بھی آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے تو چار کیے تھے لیکن انہوں نے حج کتنے کیے تھے تو انہوں نے صرف ایک حج کیا تھا جن کو ہم حجت الودا بھی بلاتے ہیں ایک اور کسٹن کے حج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہجری میں کیا لیکن حج جو ہے وہ اس کو کمپلسری کب کیا گیا اس کو فرض کب کیا گیا تھا تو وہ نو ہجری میں کیا گیا تھا اگلا کسٹن ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ جو تیمم ہے تیمم کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو تو آپ جو ہے وزو کر سکتے ہیں یا تو ریت سے یا تو مٹی سے ٹھیک ہے خود کو پاک کر سکتے ہیں تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ تیمم کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں کون سی سورہ میں ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی سورہ المائدہ میں تیمم گسل اور وزو کا جو ہے ذکر ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسن آسکتا ہے کہ تیمم کو الو کب کیا گیا تھا تو وہ جہاں تک میں نے پڑا ہے تو اس کو چار ہجری میں جو ہے الو کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے کام بھی آئے گی ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک کمنٹ کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ